جوش پا میدان پکارے لارے کیا بات ہے سر تو آج یہ فرم بڑا رچ ہے آج کا ہمارا یہ موبائل تو رکھیں ہاں کیا ہوگیا بھائی تلویر تمپی میں نے تو رکھا ہوں سایڈ پر رکھا ہوں موبائل رکھا ہوں بھائی وہ ایسی اونر جا رہا ہے ہم فون پر شو نہیں لیکھیں تو سر یوند بھائی خیریت سے آپ دیکھ جائیں یوند بھائی نے کل مکس سے کہا کہ ایک اپیسوڈ تھا اپیسوڈ چل رہا ہے چل رہا ہے آپ نے سب کا موقف لے لیا اس پر وہ ایک چیمپئنس طوفی کا ایک واقعہ ہوا تھا میرا ورجن رہتا ہے اس پر خیلی یوند بھائی کا ورجن اس کے بعد اس کے آگے کی داستان اچھا اچھا میں نے یوند بھائی سے ہی کہا آگے نا وہ داستان مکمل کرلے اس میں بہت ساری باتیں ہونی ہیں آج نہ کریں وہ بہت لمبا کل کر لیتے ہیں کل کر لیتے ہیں کل کر لیتے ہیں خالی وہ بیورز کو ریوائنٹ جلانے کے لئے دوہزار نو کی چیمپئنس طوفی تھی سب ساود افریقہ گہتے اور پھر اس میں ایک بات کے سامنے ہے کہ جناب بہت سارے کھلاڑی یوند بھائی کپتان تھے اس میں بہت سارے کھلاڑی دس سے زیادہ کھلاڑی ایک کمرے میں جمع ہوئے قرآن پہ حلف لیا گیا کہ بھائی ہم یوند اس کے ساتھ نہیں کھیل سکتے یوند اس کی کپتانی میں نہیں کھیل سکتے اور وہ ساری بات ہیں پھر ہم نے یہاں ان ٹیم کے مختلف کرداروں کو بلایا سب نے اپنی اپنی داستان بتائی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ سب نے کہا سب نے مانا کہ ہاں یہ واقعہ تو ہوا تھا ہم جمع بھی ہوئے تھے قرآن پہ حلب بھی لیا گیا تھا یہ بھی حلب لیا گیا تھا کہ یہ بات کمرے سے باہر نہیں جائے گی اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم یوند بھائی کے ساتھ کھیلنے میں کمفورٹیبل نہیں ہے یہ ہم بتا دیں گے مینجمنٹ کو جا کے وہاں پہ اب یوند بھائی آپ اس داستان کو مکمل کر دیں گا کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد پھر وہ سب بچارے ڈروپ ہو گئے کتنے وہ ڈروپ ہو گئے میں کھیلتا رہا اور وہ سب ڈروپ ہو گئے آپ نے لیکن جو کیپٹنزی چھوڑ دی تھی آپ نے بھی میں تو دیکھیں میں تو خود کیپٹنزی چھوڑ دی تھی نا اور اس کی ریزن یہی خبریں آنا تھی کہ اس کی ریزن میں ابھی آپ کو بتا ہوں ڈیٹیل میں پھر ہم بات کریں گے یہ ہوا یہ کہ جب یہ کنٹروورسی ہوئی اس کے بعد چیئرمین تھے اس وقت اجاز بڑھ صاحب اجاز بڑھ صاحب تھے اور ان سے جب یہ میں نے خلاڑیوں نے بھی کہا ان سے جا کے یہ چمپنین ٹرافک کی بات کی بات ہے تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ان نے نے کہا جی کہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ اگر مجھے کیپٹنزی اب آپ نے دینی ہے کیونکہ پہلے تو مجھے ریکویسٹ کی گئی مختلف لوگوں کے تھروں نے میسیجیز کریے کہ آپ کیپٹنزی لے لکھ میں ہمیشہ اگر آپ میرا پاس دیکھو چار دفعہ میں کیپٹنزی چھوڑ چوڑ گا میں کبھی بھی نہیں آتا تھا مجھے پاتا تھا کہ کیپٹنزی آئی گی ساری کانٹروورسی شروع ہو گیا میں نہیں چاہتا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی کرکٹ کو اپنے کیریر مناوں اور ملک کے لیے کیم کے لیے پرفارمس کروں کیونکہ میں بس بہتر سا پلیر تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں کھیلوں گا آرام سی کھیلوں گا تو میں بہت کچھ اچیف کر ساتا جو کہ پھرمائے میں نے بات میں چیف کیا تو بٹ ساب سے یہ بات ہوئی جب ان سے میری میٹنگ ہوئی اس کا ساری کانٹروورسی کے بعد کہ آپ مجھے کپٹنزی آئنس کرے ٹو تھاہوزنی وولد کب تک جو کہ انہوں نے آنس کیا اور اگر میں لڑکوں کوئی کھٹا نہیں کر سکا تو میں کپٹنزی چھوڑ دوں گا جی جب ہم گئے اس کے بعد نیوزلینڈ کی سریز تھی جو ہمارے ہوئے تھے اس وقت لیکن آپ نے پہلے تو کپٹنزی چھوڑ دی نا فوری بعد کپٹنزی چھوڑ دی نا وہ مجھے 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 کپٹن بنا دیا صحیح ہے جب میں وہاں سے کنٹروورسی بڑی کہ کوئی ایک آتا مجھے کچھ ہو گیا مجھ سے کچھ راپ ہو گیا سب چیزیں جب آپ کے مجھے 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 تو پھر میں نے جب دیکھا کہ لڑکے کھٹے نہیں ہیں تو میں نے کپٹنزی اب ابودابی میں دوبائی ابودابی میں مجھے تھے تو میں وہاں سے چھوڑ کے واپس آ گیا اور اس کے بعد پھر مسلے مسائل شروع اور لڑکے کیوں ہی کھٹے نہیں تھے کیا مسئلہ تھے ان کے پیچھے ہمارے پرانے ٹیس پلیئر موجود تھے پسے پردہ ان کا کام تھا لڑکے جو پلیئر دوتے ہیں وہ مہرے ہوتے ہیں چہترانج کی مہرے دیکھے ہوں گے چلا پہ اور رہا ہوتے ہیں تو وہ پیادے بن کے آگے وزیر بنتے ہیں پیلا بنتے ہیں گوڑا بنتے ہیں تو وہ بنتے ہیں وہ تین لوگ پسے پردہ جو تھے وہ ابھی تین فرنچائز چلا رہے ہیں ماشاءاللہ پیسلگ میرے خال سے دیکھیں جن کو آپ نے بلائے تھا وہ نہیں تھے پیچھے تھے یہاں پہ سعید اجمل بیٹھے یہاں پہ شاید افریدی بیٹھے میں بہت سخت تھا محمد یوسف بیٹھے کامران اکمت اس ٹیم میں سے ان چاروں نے کہا کہ ہاں ان دس کلاریوں میں سے ہم تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم یونس کی ساتھ نہیں کھیل سکتے اور سب نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یونس بھائی جو انا بہت سخت تھا بہت سخت تھا میں سخت کیا تھے یہ کیا بلوں نے تی ٹونٹی وولڈ کپ کے سمی فائلل میں جب محمد آمیر وہ ستم پینی ہے وہاں میں نے غصہ کیا تھا اس کے لیے کہاں گوشتہ کہیں دیکھا آپ نے تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ اتنے اس حد تک بعد آگے کہ دس کھلاڑیوں قرآن پہلے کے جمعہ ہوئے اچھا قرآن بھی ہوئے کہ مجھ سے لکے گئے تھے وہ قرآن آپ سے لکے گئے تھے اس کے بعد میں نے قرآن لگنا چھوڑ دیا آپ کا کیپٹن میں یہ نہیں کہہ رہا میں بہتا ہے چین سان ہوں میں مسلحے پہ بیٹھوں میں ایسے کوئی بات یہاں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جب ایک کیپٹن آپ کا قرآن لے کے چلتا ہے بیک پیک میں لے کے چلتا ہے صبح میچ کھیلنے جاتا ہے تو قرآن جاہوں لڑکو کہتا ہے جو کرنا ہے آپ کرتے رو خدارہ جب آپ گراؤن میں آئے تو چھ سات گھنٹے جو ہے وہ پاکستان کے کیونکہ اتنے سارے کروڑوں عوام بیٹھی بھی ہے ایک ایک لمحہ وہ ان کا ہے تو یہ میں سخت ہوں لیکن یہ تو بہت انٹرسنگ ہے کہ وہ قرآن جس پہ یہ حلب لیا گیا اس کے بعد میں چھوڑنا رکھنا چھوڑ دیا یعنی اس لیے اس لیے رکھنا چھوڑ دیا یعنی اس لیے اس لیے ہاتھ سے ایم شور آپ قرآن کے کاریدہ ابھی بھی ہیں اس لیے اس لیے رکھنا چھوڑ دیا کہ یہ قرآن ہمیں اسی ہاتھ رکھنے کے لیے ہونا چاہیے اس سے بہت بڑی بہا ہے اس لیے تم در بیٹوں میں سمحل لوں گا یوسف نے یہاں پہ یہ کہا یوسف بھائی نے کہ جب وہ سارے لڑکے بیٹھے دیں تب تک قرآن پاک نہیں آیا تھا پھر تب بھی بات بھی کہ آفریدی کو بھی بلا لو تب شویب ملک صاحب نے کہا کہ بھائی پھر قرآن بھی منگوالو حلف لے لو یہ بات باہر یوسف صاحب کے مطابق اس لیے قرآن منگوالو کہ حلف لے لو کوٹ انکوٹ محمد یوسف کہ پھر آفریدی پیچھے نہ ہٹ جائے اس سب سے اس لیے قرآن پہ حلف لے لو دیکھیں پھر تو آپس میں کوئی مسئلہ تھا ان کا رہا پھر میرا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا میں تو اگر دیکھیں یہاں آپ سے قرآن کس نے مانگا تھا یہ چھوڑ دیں ابھی حضرت جی ایک جنر پلے لائے تھا اس کا نہیں مینشن کرتے وہ چھوڑ دیں اور یوسف بھائی کہتے ہیں کہ اس سب کا جو آئیڈیا تھا یہ سارا یہ مسئلہ لکھ صاحب کا تھا تو آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے پہ ڈال لائے دوسرے پہ ڈال لائے کچھ نے تو میں خواہ سے میں نے دیکھا کچھ نے تو یہی بھی کہہ دیا کہ جی میں تو اس کی باتوں میں آگیا تھا کچھ کہہ رہا ہے سعید اتمن صاحب نے کہا میں کیا کرتا میں کتنا سخت ہوں راشد بھائی positive کیونکہ ویسے تا سخت ہے ویسے لوڑ tas sخت ہے دوسرے معاملات میں لیکن آپ سمتے سے مرکزی کردار کس کا تھا مرکزی کردار کس کا تھا دیکھیں یہ تو آپ مجھے نہیں پتا دیکھیں میں نے تو صرف میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا میں نے آپ کو بسا دیا جو باہر تھے نا وہ لوگ تھے جو آج فرنچائز چلا رہے ہیں دیکھیں دو پلے ریسے تھے جن کے ساتھ میں نے بات کی جو آپ دیکھیں جوٹ کی جوٹ یہ لگت بیانی نہیں کرنے چاہیے اللہ کو جواب دیکھیں اس کے بات کی داستان یہ ہے کہ یہ تو آف ہو گئے یہ تو سیل میل میں موبائل آف کیا ان کو پتا تھا کہ کون بند ہے جس کو کانٹیک کریں گے کل بھی میں فٹوال کھیل رہا تھا کل بھی جب گریزائن دیا فٹوال کھیل رہا تھا تو وہ کہہ رہے ہی تو کہاں غیب کام فٹوال کھیل رہے ہو تو میں کہاں میں کیا کروں آپ چھوڑ دیا تو فٹوال ہی کھیلوں گا آپ کے پاس ہے پلیئرز بھی آئے ان میں سے کچھ پلیئرز آئے ان دس میں سے اچھا ان میں نے کہاں یونو سے رابطہ نہیں رہا آپ کروا سکتے ہیں اچھا یونو سے رابطہ نہیں رہا پاکستان کرکٹ بورٹ کے کچھ لوگ تھے انہوں نے رابطہ کیا کہ ایسا ایسا مطلب ہو گئے آپ حل کرا دیں لیکن یہ ملنے سے بہت کوئی الگ ہو گیا تھا نہیں ملا کیسے اوکے ملے پاس کوئی گریزی بھی نہیں تھی کیونکہ مجھے تو اپنی جیسے کیونکہ پہلے سے ہی میں کالی تک سے کپٹن ہونا چاہیے کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں کپٹن بروں گا تو سب کی رہا پر ایک ہونا چاہیے اور دیٹیز کہ ایک وین جانا چاہیے ایک ویجن ایک ہونا چاہیے اور سب کا ایک جانا خاص طور پر سینر پلیرز کا میرا یہ ہمیشہ یہ ہے کہ کہ میں سینر پلیر ہوں چاہے میں پرفارم کروں نہ کروں مجھے سب سے آگے سفت میں کھڑا ہونا ہے مجھکل میں کھڑا ہونا ہے یہ میں سخت ہو یہ لونڈا ہے بہت سخت تیس ماملے میں باقی ماملات میں سخت نہیں ہے یہ لچک نہیں ہے اس میں کیا لچک ہو سکتی ہے بیٹنگ کوٹ کا ہوتا کیوں چھوڑ دیا ابھی تو چھوڑا ہے بھی تو کچھ نہ ابھی تو خاموش ہو جائے مزا نہیں آرہا تھا چلے نے تھوڑا تھا لیکن پرسلی لیسے کیا میں ایک بات باتا ہوں آپ کو بہت سے لوگ مجھے شاید کہتے ہیں کہ یہ بہت سے چیزیں چھوڑ دیتا ہے یہ جو اگر مجھے جس وقت میں ریٹیر ہو کے آرہا تھا اس وقت بھی میں ابھی پلین پہ تھا اور ہمارا راشد بھی ہم ساتھ تھے جب لڑس پہ ایک پروام ہوا اس وقت ہی مجھے اس وقت چرمین نے کہا کہ جی آپ آئیں اور سڈلنی یہ جاوب لے لیں تو تین سال میں سوچتا رہا ہوں کہ مجھے جاوب لے لیں کیا نہیں لنی 2017 میں میں ریٹیر ہوا ہوں اور 2020 میں میں نے یہ جاوب لیا تین سال میں نے سوچا اور مجھے روز روز چھولے والے فروٹ والے سبزی والے کہتے ہیں یونس بھائی کر لو پھر بورٹ کے لوگ کہتے ہیں کر لو پھر آپ نے جوان کیا جائے پھر میں نے جوان کیا اور چھ سات مہینے میں آپس پھر آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میرا خواہ سے میں تو گیا تھا پی سی بھی کو سہارا دینے اب کسی کو میرا سہارا نہیں چاہیے تو میں آپ یہاں آگے ہوں آپ اسے آگے ہوں یہی ہو سکتا ہے اور میں کیا کہ سکتا ہوں اور ہمیں کچھ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ باہر آکے اگر میں بھی باقیوں کی طرح باتیں گردہ رہا ہوں تو وہ بوری بات ہے تو اس پہ انشاءاللہ گریجولی چار چھ مہینے گزریں گے تو پھر بیٹیں گے اس پہ پھر بات کریں گے پھر بات کریں گے چلے ہیں یوکر آن کی جانے بڑھتے ہیں آج یوکر آن کوگلی ساتھی ہے چونکہ اتنا بڑے لیجنڈ ہیں تو ہاں یا نہ راشد نتیر صاحب ہاں یا نہ اکثر سیلیکشن کے فیصلے میڈیا کے پریشر پر بھی ہو جاتے ہیں ہاں اچھا آپ کا اس پر جواب ہاں یا نہ ہاں ٹھیک ہے راشد بھائی آزم خان کا سیلیکشن خالص ستن میرٹ کی بنیاد پر ہوا ہے ہاں یا نہ نا ہاں اچھا صحیح ہے اوکے یونکر بھائی سر ٹھیک ہے مجھے واپس بھی جانے ہیں کچھ خالی جگہیں آپ نے پر کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے پوچھتے ہیں راشد بھائی سے باسد علی سے ایک گلہ ہے کہ وہ ڈہش ہے صافٹ ہو گئے بہت صافٹ ہو گئے آپ ساتھیں وہ سخت رہے ان کی طرح باسد کی شانی بس صحیح اس طرح وہ کھیلتے تھے اوکے ٹھیک ہے محمد یوسف کے لئے اگر ایک لفظ کہنا ہو تو میں یہ کہوں گا کہ وہ یہ ڈہش ہے لیجنڈ اور پاکستان کی حالیہ کرکٹیگ کا بہترین بیٹسمن ڈہش ہے نام میرے لئے راشد بھائی کیلئے آپ کے لئے ویسے تو بابا رازم ہے لیکن اس وقت محمد رزوان سوردس لگا ہے اوکے بھائی کچھ تصاویر ہیں ان کو اگر ایک مفت مشورہ دینا آپ لوگوں نے راؤنڈ ہمارا ریویو دکھائیں پہلی دستیر دکھائیں راشد بھائی مشورہ مشورہ یہی ہے پاکستان کرکٹ بھائی ان کو چھوڑ دانے جائے اتنے سارے لوگ جو match fixing کی وہ آج چلا رہے ہیں کرکٹ بھائی تو پہر ایک بندے کا گھر سور ہے ان کو کیوں اوکے بلکل ٹھیک رائٹ جی میرے پہلے پہلے سلیم بھائی سلیم بھائی کہ میرے تو استازوں میں سے صحیح ہے اور میں نے بہت سیکھا جو ایک سال میں میں حبل میں کھیلا سلیم بھائی کے انڈر میں میں نے بہت سبراس سے سیکھا سیکھا راشد بھائی سے بہت سیکھی لیکن ان کے ڈیسیجن بہت سکون سیکھتے بہت سیکھتے بہت سیکھتے سبراس مرحل سے ان کو ان کا ٹائم ہو گیا ہے ان کو جنور کرکٹ وغرہ میں ہونا چاہیے تاکہ بہت کچھ سیکھتے جنیس جنیس موین موین یار اچھا کمپیٹیٹر ریٹ فائٹر اگلی تصویر اگلی تصویر ہے یونوز بھائی کے لئے لیے لیجن آف سپنر بہت تھوڑے ارسے میں بہت اچھی پر فارمیسی سکی پاکستان کے لئے اور نمبر ون بولر ہمارے رہے سارے فرمیٹ میں لیکن ان کا سند آف اچھا اچھا آنی صحیح بہت سارے کھلاڑیوں بہت سارے کھلاڑیوں بہت سارے کھلاڑیوں بہت سارے کھلاڑیوں اور جائز ہے میرا کھلا اگلی تصویر راشد بھائی کے لئے یہ 96 ورلڈ کپ ورلڈ کپ کورٹر فائنل انڈیا کے لئے اس مائچ پر ایک تفسرہ نئی 96 کھنی ہے ساری یہ ہمارا مائچ ہے بنگلور نہیں ہے نہیں سارت افریقا نہیں سارت افریقا ہے سار 23 سارت افریقا ہے سار نہیں یہ کورٹر فائنل نہیں ورلڈ کپ اچھا میں نے ورلڈ کپ آلے سارت افریقا 2003 یہ راشد بھی بھی کھیلیں اور راشد بھی آپ کو بال لگی تھی اس مائچ یہ اس کا میں بھی کسی سنا دوں 2003 میں کسی سننے کا ٹائم نہیں اس کی شرٹ اس کی شرٹ اس سے یہ لے لے کہ یہ مائچز ہونے چاہیے اس طرح کے مائچز ہونے چاہیے راشد بھائی نشانٹ مجھے وقار بھائی لگے دیتیز بھائی تنشن کم ہو اور یونگسٹرز اور پلیر کو خاصلہ پر پاکستانی پلیر کو پرموشن ملے رائیٹ اوکے اور جاتے جاتے ایک مشورہ ان کے لئے اگلی تصویر راشد بھائی یہ جینیس جو کام مشورہ کیا دیں گے مشورہ ایسی طرح کام کرتے رہے جس طرح دلیری سے بیٹنگ کی ہے کام بھی دلیری سے کرتے رہے جناب بلکل اور ان کو اور اللہ اور ترقی دے اور تھوڑا سا جو ہے کیونکہ ایج ان کی ہو گئی ہے میری جتنی ایج ہی ہو گئی ہے تھوڑے سے اپنی ڈیسیجن جو ہے وہ تھوڑے سے سوچ کے کریں اور اور اچھے کام کر سکتے ہیں ان کو پولیٹکس میں آنا چاہیے یہ بہت ضرورت ہے ان کی پولیٹکس میں کونسی سیاسی دماغ جوین کرنی چاہیے اپنی بنائیں اپنی پارٹی اپنی بنائیں اور ہم ساتھ ہو سکتے ہیں آپ موڈ دیں گے ہم ساتھ ہوں گے آپ ان کے ایم این اے کا ایلیکشن لڑھ لی جائے گا یہ کیپی سے کلین سوچ پہنیں گے اچھا صحیح بات پھر بہت شکریہ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر